اردو ٹی وی چینل مطابق آنکھ پھڑکنا ایک بے ضرر عمل ہے اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی روحانی عمل نہیں بلکہ اسے ایک عام عمل کہا جا سکتا ہے جو ایک مخصوص مدد تک جاری رہنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے ماہرین کی جانب سے آنکھ پھڑکنے کی وجوہات اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے چند تجاویز شیئر کی گئی ہیں عام طور پر آنکھ پھڑکنا اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آنکھ کا اوپری پپوٹا بار بار حرکت کرتا ہے آنکھ پھڑکنا کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے عام طور پر ضرور سے زیادہ تکان جنیاتی خرابی آنکھوں میں دائمی خراش یا نظر کے مسائل کی وجہ سے آنکھ پھڑکتی ہے آنکھ پھڑکنے سے صرف آنکھ کے پپوٹے ہی غیر ارادی طور پر حرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ آنکھ کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوتا علاوہ ذہن اس عمل کے دوران کسی قسم کی درد یا تکلیف بھی نہیں ہوتی آنکھ یوں تو ایک خاص مدد کے بعد خود بخود پھڑکنا بند ہو جاتی ہے تاہم اس کے باوجود ماہرین امراض چشم کی رائے کے مطابق اس عمل سے نجات پانے کے لیے اس ویڈیو میں بتائی جانے والے تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں اگر اچانک کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے آپ کی آنکھ پھڑکنے لگے تو فوراں کمپیوٹر پر سے نظریں ہٹا کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند کر آرام کریں آنکھ کے پپوٹے کو درمیانے انگلی کی مدد سے گلائی میں آہستہ آہستہ سہلائیں مناسب نید لیں اور کفین کا استعمال کم سے کم کریں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں تاہم اگر آنکھ پھڑکنے کا عمل ایک ہفتے تک جائی رہے آنکھ میں سرخی سوزش یا پانی بہنے لگے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے